آئیے لے چلتے ہیں آپ کو حضرت سجاول شاہ بابا کی درگہ پر اتر پردیش کے باندھا زلے کے کورہی گاؤں میں جی ہاں دوستو حضرت سجاول شاہ بابا پہلے غیر مسلم تھے تھاکر تھے پھر اللہ نے ایمان کی دولت سے انہیں نوازا دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں کی تدات میں کورہی گاؤں کے لوگ ان کے دست مبارک سے ہلکہ ایمان میں داخل ہو گئے آج اس گاؤں میں مسلمان اکثریت میں ہیں بابا کی نسل کے لوگ بھی موجود ہیں جو ہر سال بابا کے عرصے مبارک پر قوالیہ مشاعرے کا احتمام کرتے ہیں یہ ہے وقت میڈیا یوٹیوب کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مشاعرے کا چینل اب تک سوا کروڑ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا پچھلے جنوری کے مہینے میں نو لاکھ سے زیادہ لوگوں نے مشاعرے کے ویڈیو دیکھے آپ کے پیار کا آپ کی محبت کا شکریہ حضرت شجاول شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی درگہ پر ہوئے اس آل انڈیا مشاعرے کے کنوینر رہے حضرت مولانا علیہ قادری صاحب اردو نواز شخصیت اس آل انڈیا مشاعرے میں صدارت کے فرائض انجام دیئے کو رہی کی سیاسی اور سماجی شخصیت جناب عبدالرحیز خان صاحب سابق زلہ پنچایت صدس سے جناب عبدالرحیز خان صاحب سکشہ کے شیطر میں کو رہی میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں اور وہ سرفراز ڈگری کالج کے منیجر بھی ہیں دوستو یہ ہیں یو پی اے کیابنٹ منسٹر جناب حاجی ریاض احمد صاحب پچھلی دنوں باندہ میں وہ آل انڈیا مشاعرے میں مہمانیں خصوصی رہے اپنی سپیچ سے اپنی تقریر سے انہوں نے لوگوں کو نوازا مختلف موضوعات پر ان کی تقریر تھی ہم نے باندہ کے آل انڈیا مشاعرے کو جب پوسٹ کیا ہے یوٹیوب پر تو آپ دیکھیں گے ان کی سپیچ کے کچھ انش کوٹ کی ہیں بہرحال اس وقت آپ ان کی پوری سپیچ سنیں گے اس سپیچ میں کیا ہے دیکھیں جو عرص ہوتا ہے کسی بزرگ کا اس کو لے کر مسلمانوں کے دو مسلکوں میں اختلاف ہے اس پر اپنی بات رکھی انہوں نے جی ہاں اور اس کے بعد انہوں نے اردو کو لے کر اپنی بات کہی ہے قوالی بتایا کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ قوالی کرائی جائے جہاں اردو کی محفلے منعقیت کی جائے خود اپنے وداحق صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اردو کے لیے کام کریں قوالی ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے انہوں نے آئی ایس آئی ایس پر حملہ کیا بتایا کہ یہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے بے گناہوں کا خون بہا رہا ہے تو بہرحال یہ پوری سپیچ سنیے جناب حاجی ریاض احمد صاحب کی جو اتر پردیش گورنمنٹ میں کیابنٹ منسٹر ہیں اور بتائیے گا کہ یہ سپیچ آپ کو کیسے لگی کوئی بریک نہیں ہے نون سٹاپ پندرہ منٹ کی یہ سپیچ ہے ہم کوشش کرتے ہیں ویڈیو سے پہلے بتانے کی کہ اس ویڈیو میں کیا ہے بہرحال سنیے اب انہیں ہیں ہم نے اپنے قوم کے ہر دلزیز لیڈر اور نمائندہ جو صحیح میں مطلب ان کا نام آتے ہی پورا روہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پہلی بار آلی جناب حاجی ریاض صاحب جیسی سکسیت کو کابینہ میں لیا گیا ہے یہ ملائم سنگ جی کا اور اگلیس جی کا بڑا وہ ہے ملائم سنگیان تو زندہ آباد اگلیس شاہ تو زندہ آباد حاجی ریاض صاحب زندہ آباد ایکو بند کرو ایکو ایکو بند کرو آواز بڑھاؤ عابد رضا صاحب زندہ آباد میری پارٹی کے جلے کے مکیا بھائی شمیم باندھوی صاحب میری پارٹی کے درجہ پرابت منتری بڑے بھائی عابد رضا صاحب میری پارٹی کے بدائے بڑے بھائی یادو جی میری پارٹی کے بینک کے چیئرمین بھائی لاکھنسک جی اور بہت خوبصورت نظامت کر رہے بھائی رئیس بھائی اور یہاں شوکی پر بیٹھے سبھی شوکی داروں اور جمین پر بیٹھے سبھی جمی داروں آج آپ کی سرجمینیں کررہی میں مجھے آنے کا جو موقع بھائی شمیم صاحب نے دیا اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہونے میں جو بھرپور مجھے مزہ آ رہا ہے اس کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں یہاں پر بتایا بھائی جی نے کہ بہت بڑی تعداد میں آج کے دن قوالی ہوتی تھی لوگ آتے تھی یہ عرص کا موقع ہے عرص کے موقع پر میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں سبحان اللہ اور دینا یہ چاہتا ہوں کہ کل آپ جب قررہیہ سے نکلیں گے تو کوئی بھی جو ہے ہتوڑا کچھانے والا آپ کو پکڑ لے گا اور وہ پوچھنے لگے گا یہ بتاؤ سجاہل بابا کے عرص میں سے آ رہے ہو قرآن اور حدیث سے تو ثابت کرو عرص کہاں سے چلا کیا بات ہے تو تم لا جواب ہو جاؤ گے تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا تو میں آج آپ کو وہ جواب دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ بتا سکو کہ بزرگوں کا عرص ہم اپنی طرف سے ہندوستان کی دھرتی پر نہیں کرتے ایک روز ایک جملے پر ایک لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہوں منچ سے اعلان کر رہا ہوں میرے آقا فرماتے آئے لوگو کل یہ میرا جو ہے ممبر اہد لے چلنا کل یہ میرا ممبر اہد لے چلنا اہد وہ جگہ ہے جہاں دوسری جنگ میں سرکار کے چچا حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے تمام ساتھی شہید ہوئے سرکار نے فرمایا کل میرا ممبر اہد شریف لے چلنا اہد جانا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اہد شریف کل ممبر کیوں جائے گا ہمارے ماں باپ پاپ پر قربان ہم آپ سے یہ معلومات چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا کل اہد کے شہیدوں کو ایک سال پورا ہو رہا ہے کل اہد کے شہیدوں کو ایک سال پورا ہو رہا ہے ممبر سرکار کا اہد گیا سرکار تشریف لے گئے صحابی تشریف لے گئے سرکار نے ممبر پر تشریف رکھ کر خدوہ فرمایا پھر سبھی شہیدوں کے لئے دعا فرمائی دعا نفرت فرمائی مرتبے میں بلندی کی دعا فرمائی اور اس کے بعد خجور تقسیم فرمائی کیا فرمائی لوگوں میں خجور تقسیم فرمائی یہی تو میرے ساتھیوں ارس ہے سبحان اللہ ارس کی شروعات ارس کی ابتدا ہم نے نہیں کی ہمارے پیغمبر نے کی اور پیغمبر کی سنت ادا کرنا سننی کا اہم فریضہ ہے کیا ہے اس لیے جو ہے آج یہ لے کر کے جاؤ کہ ہتوڑا کے لوگوں ارس کی ابتدا ہماری نہیں ہے اللہ کے رسول کی آج سجاول بابا کے ارس میں مجھے آنے کا موقع ملا حاضری دینے کا موقع ملا اور جیسا کہا کہ قبوالی نہیں ہے اس لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں دیکھئے قبوالی اتنا اہم نہیں ہے جتنا آج اردو کو بچانا اہم ہے بہت اچھا بہت اچھا وہ قوم کبھی جندہ نہیں رہ سکتی جو اپنا تہذیب و تمند خود دیتی ہے مجھے دیکھئے میں نے پوری تعلیم انٹرنیشنل جگہ نینی تعلیم میں حاصل کی میں نے اہم کام کیا اہم اے کیا پی جی ڈیپلمائن ٹوریزم کیا ایل ایل بی کیا اور آج میں پانچ پانچ ڈگری کالیج ایل ایل بی کالیج کانمنٹ کالیج سب چلاتا ہوں تعلیم کا کام چلاتا ہوں لیکن اپنی تہذیب کو اپنے تمند کو ہاتھ سنی جانے دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اردو کے محبت میں اردو کی حفاظت میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مجاہد ہیں اور انہیں بیٹھنا چاہیے اور ہنسلہ دینا چاہیے کہ ہم اردو کی حفاظت میں کل بھی تھے آج بھی ہے اور خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کل آپ کا ہے کل آپ کو سمالنا ہے اس لیے نوجوانوں اپنی تہذیب کو پکڑ کر کے چلیے گا میں اتر پردیس میں سب سے لمبی داڑی والائے ملے ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ کو پیسٹھ ہزار بوٹ ملا تھا اور میرے یہاں میری کانسٹیونسی میں ایک ہزار یا دو بوٹ ہے ماں تو مجھ کو جو اب پائیں تیس ہزار ہندور نے بوٹ دیا بکیہ مسلمان نے بوٹ دیا تو اپنے کردار کو بھی پیدا کرو کردار کو بھی پیدا کرو ہمارا پہلے کردار تھا کہ اگر کوئی مسلمان داڑی والا جاتا تھا دو ہندو آپس میں لڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے رکو داڑی والا مسلمان جا رہا ہے اس سے فیصلہ کرلو وہ داڑی والا ہے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آج آپ نے اپنے کردار کو ختم کر لیا اس کردار پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے نوجوان میں نے دیکھا کہ میرے گاؤں میں ساٹھ پرسنٹ ہندوز رہتے ہیں ہم چالیس پرسنٹ مسلمان ہیں لیکن وہ گریب لوگ تھے جب مجدوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنی بہو بیٹیوں کو ہفاظت کے لیے کیونکہ ان کے چھپر کے مکان ہوتے تھے دیوار نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ دیتے تھے اور کردار ایسا بنا کر کے رکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ چھوڑتے تھے آج ہم نے اپنے کردار کو خود ختم کر لیا جب ہم نے اپنے کردار کو ختم کیا ہے اور جب جب کردار ختم ہوتا ہے تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم حکمرہ نافذ کر دے گا بات اچھا بات اچھا اس لیے اپنے کرداروں کو دیکھو اپنی تہذیب کو دیکھو کب والی کی ڈب ڈب سن کے چلے جاؤ گے اس سے بھلا ہونے والا نہیں ہے بھلا ہوگا اپنی تہذیب کو بچانے سے اگر کب والی نہیں تھی تو آج دس گناہ لوگوں کو اکھٹا ہونا چاہئے تھا اردو کی محبت میں یہاں بیٹھتے کل ہمارے بیدائک جی کہتے کہ اردو کے اگر پندرہ ٹیچر ہیں تو اردو کی محبت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو پچھتر کرنے کا کام کراؤں گا تو آپ کا کردار بھی بزتا آپ کی روٹی روزی کو بھی جو ہے آپ کے پریواروں کو بھی روزگار ملنے کا کام ہوتا سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو کب والی سنا کر کے کچھ حاصل وجود نہیں ہونے والا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی تہذیب کو بھی بچائیے اپنے کردار کو بھی بچانے کا کام کیجئے ایسا حاصل کرنے کا کام کیجئے جس سے آپ کو لگے اللہ کے رسول جب جنگ پہ لسکر روانہ کرتے تھے لوگوں سیکھو پڑھو اپنے نبی کے کردار کو پڑھو برنا لوگ برگلانے کا کام کر رہے ہیں آپ کردار پڑھئے اللہ کے رسول جب جنگ پہ لسکر روانہ کرتے تھے ہدایت دیتے تھے کسی بزرگ پر تلوار نہ اٹھے کسی بچے پر تلوار نہ اٹھے کسی خواتین پر تلوار نہ اٹھے جو ہتھیار ڈال دے اس پر تلوار نہ اٹھے اور ایک چیز کا اور خیال لکھا جائے کہ دوران جنگ ہریالی کو نقصان نہ پہنچے سبحان اللہ آج کس لوگ اسلام کا کام کر رہے ہیں جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہو اور بے قصوروں کا قتل کرتے ہو بے گناہوں کو موت مارنے کا کام کر رہے ہو بھوڑوں کو مارنے کا کام کر رہے ہو بچوں کا قتل کر رہے ہو بہو بیٹیوں کو بے عزت کر کے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اپنے کر آئی آئی ایس آئی ایس آئی کہ اپنے کو اسلام ایک اسٹیٹ کا ممبر بتا رہے کوئی مسلمان نہیں یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں جس نبی کے دامن میں ایک بلی سو گئی تھی بلی کی نیند نہ ٹوٹ جائے اللہ کے رسول نے بلی کو نہیں اٹھایا بلکہ کہنچی مگا کر دامن کو کٹ دیا تاکہ بلی سوتی رہے ہم اس نبی کے پیروکار ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے کردار کو بلند کیجئے لوگ آپ سے دیکھ کر جو ہے سبق لینے کا کام کریں یہی ہمارے بزرگوں لے سجاول صاحب نے آپ لوگوں کو کردار دینے کا کام کیا ہے ہمیں سبق لینا چاہیے بزرگ کے کردار سے اپنے سید صاحب کے کردار کو پڑھو اور اس سے سبق لینے کا کام کرو اور دیکھ بیٹھو مجبوطی کے ساتھ بیٹھو اردو کی محبت میں بیٹھو اپنی تہذیب کی محبت میں بیٹھو اور میں یہاں تقریر کر کے جاؤں گا کل لوگ آپ سے کہیں گے یہ تو بولنا چلے جائیں گے آخر میں ایک شیر کہہ کر کیونکہ ہمارے ندیم فررق صاحب آگئے ہیں اب یہی سمالیں گے اپنی بات ختم کرتا ہوں آواز دے کے جب چاہو بلا لینا مجھے آواز دے کے جب چاہو بلا لینا مجھے آواز دے کے جب چاہو بلا لینا مجھے میں کوئی گیا وقت نہیں جو ہاتھ آنا سکتا بات اچھی بہت اچھی بات ہمارے نمائندے نے آپ کے سامنے کہی ہے اس میں فقر کرتی ہے ہماری قوم آپ پر اور من چل رہا تھا کہ بہت بڑا ایک بار حاجی ریاض صاحب کا بھلند آواز میں نعرہ لگ یہ حاجی ریاض صاحب جندہ آباد جندہ آباد اس اولنڈیا مشاعرے کے میمانے خصوصی رہے اترپردے سرکار میں درجہ پراپ منتری جناب عابید رضا خان صاحب تو دوسری اور اس مشاعرے کے میمانے اجازی رہے اترپردے سرکار میں کیبنٹ منسٹر جناب حاجی ریاض احمد صاحب کس لوگ اسلام کو کیسا بدنام کر رہے کیسا بدنگ کرنے کا کام کر رہے جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہو بے قصور کا قتل کرتے ہو بے گناہوں کو موت مارنے کا کام کر رہے ہو بودوں کو مارنے کا کام کر رہے ہو بچوں کا کتل کر رہ ہو بہو اسلامی اسٹیٹ کا ممبر بتا رہے کوئی مسلمان نہیں یہ سب یہودیوں کے ایجنڈ ہیں اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلوے بکھیرے ہندوستان کے مشہور اور معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروق صاحب نے وہ بھی مسلمان تھا وہ بھی مسلمان تھا دیکھیں شہزادہ قلیم نے بات جہاں چھوڑی تھی اگر وہاں سے بات جوڑوں تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہم وطن ہیں انہیں بے سود نہ سمجھا جائے پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے ہم وطن ہیں ہم وطن ہیں انہیں بے سود نہ سمجھا جائے پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے جو ہے مجرم اسے سولی پہ چڑھا دو لیکن ہر مسلمان کو دعود نہ سمجھا جائے یہ تو تھی شہزادہ بابا سجاول شاہ کمیٹی کے ادھیاک شہن جناب محمد حنیف خان اس مشاعرے کے نائب صدر رہے سابق پردھان جناب ایوب خان اور اس مشاعرے کی صدارت کی جناب عبدالرحیز خان صاحب نے جو سابق زلہ پنچائز صدر سے ہیں اور منیجر ہیں سرفراز ڈگری کالج کے اور اس مشاعرے کے کنوینر رہے حضرت مولانا علیاس قادری صاحب یہ سبھی حضرات ان سبھی دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے اس مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں ان لوگوں کا سپورٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرے کے ویڈیو وقت میڈیا روکی ٹاک میڈیا کی ٹیم کے دیکھے جا رہے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن حسن کے ساتھ شپی خان وقت میڈیا کے لیے